کہ اگر آپ اپ ڈے قویسٹنز کریں اور پھر اسی کے مطابق پھر میں لیبریٹ کروں باقی اپنے جواب بھی نسی اس کی کنسٹیویشن پہ بڑا ہو اس وقت تقرار چل رہا ہے اور اس کے کنسرنس بھی ہیں جو دسٹیویشن جو معاملہ ہے کہ فارٹا کو پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے اس کی کمپوزیشن کی کہا ہے پھر ارسا ہے اس میں وارٹا ڈیسٹیویشن جو ہے اکارڈنگ ٹو اسٹراف ارسا میکنیزم نہیں ہو رہا ہے اس پہ وزاریشن ہیں وہ ایک اسٹوریکل اگیجمنٹ ہے اس کی ساتھ ہو رہا ہے جس پہ سن کو وزاریشن ہو رہا ہے پھر جو ارسا میں سیڈل سکرٹی تھا وہ ایک کمیٹ میٹسی سن کے پاس جب یہ وارٹا کارڈ ہوا تھا پھر مشرف کے پاس دور میں بھی کہ یہ سن سے نمبر ہوگا اس میں معاملہ ہوتا ہے پھر یہاں جو سنتیٹی تھے ہیں مثال کے طور پر پاکستان کی جو نیشنل لینگویجز ہیں جو انڈیجنیس لینگویجز ہیں ان کے ساتھ میں اس وقت دیئے ہے کہ پی ٹی وی میں سب لینگویجز پہ جو نیو پروگرمز پروڈکشن ہے ویرس رسورسز ہوتے ہیں لوگوں کو بلتے ہیں وہ بند کر دیئے ہوئے ہیں نیشنل لینگویج میں چل رہا ہے اس میں نہیں چل رہا ہے تو اس قسم کا یہ جو ایک نیسے جا رہا ہے اور وہ اپنا سلیبس ہے اس کو آپ بڑی ڈسکیشن کے بعد واپس آیا تھا پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ میں ہی نیشنل سلیبس ہوگا اور وہ سنٹرائیز ہوگا یہ بڑے سیرس رشیو ہے اس کے ضرورت پہلے میں آپ کو اوورال اپنا فلسوا بتاتا ہوں کہ جو میرے خیال میں دنیا میں کامیاب گوڈ گووننس جو ملک ترقی کر چکے ہیں جن کی گووننس سسٹم بہتر ہے ان کے اندر بیسکلی ایک کامن فیکٹر ہے اور کامن فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ پاور ڈیوالف کرتے ہیں نیچے یعنی سیلف گووننگ کمیونٹیز ہوتی ہیں اتنا وہ سسٹم کامیاب چلتے ہیں آپ کوئی بھی دنیا کے اچھے گووننس کے موڈلز لے لیں مثلا آپ سوچلنڈ کا اترین سمجھا جاتا ہے چھوٹا ایسا سوچلنڈ کے اندر پچیس کینٹون ہے مثلا اول مصطوبہ کے حیثیت بلکل اپنے فیصلے وہ کرتے ہیں خیارات ان کے پاس ہیں وہ ٹیکس کلیکشن اپنی اکٹھی کر کے تو وہ پھر سینٹر کو پچھاتے ہیں اور وہ بڑا کامیاب موڈل ہے وہ کامیاب موڈل ہمیشہ ہوگا جتنی آپ گووننس عوام کے پاس لے جائیں گے اتنا عوام بہتر فیصلے کرتی ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے جتنی آپ سینٹرلائز رکھیں گے عوام سے دور فیصلے رکھیں گے وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں پہلی تو میں آپ کی یہ چیز کہتا ہوں پاکستان کے اندر میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں ڈیولوشن کا کہ پاور نیچے تک جائے میں اب سے نہیں آپ میری چوبیس سال پہلے سے بھی دیکھیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمارا علمیا کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی اس کے بعد ایٹیز ایوینٹمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی سوبوں میں لیکن سوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو بیسکلی ایک تیسرہ تیر ہوتا ہے بنیاد ہوتی ہے گوڈ گورننس کی کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی آج آپ کے کراچی کے سارے پروپلمز اگر آپ چلے جائے تو کیونکہ پاور ڈیولو نہیں ہوئی فیصلے کئی اور ہو رہے ہیں اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے اسی طرح پنجاب کے اندر کبھی پاور نیچے تک لے گئی جو پہلی اگر آپ دیکھے ہیں کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جو پاور نیچے گئی تھی وہ بھی بات میں جیسی دوزار آٹھ کے بعد یہ گورنمنٹ سائید پیپلز پاٹی نور لکھی انہوں نے وہ پاور سلے لی اور جو دوزار تیرہ میں جو کہ کسی سوبے نے پاور ڈیولو کی تھی اور پہلی دفعہ ویلیج کانسلز کو امپاور کیا تھا وہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ جب اختون خواہ میں تھی جس پر وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ جو سوبہ کبھی دوسرے کو دوسری باری نہیں دیتا تھا اس سے دو تہائی ایک تریئیت تھے ایک کولیشن گورنمنٹ ہی ہمیں انہوں نے چیتایا اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امپاور ہو گئے تھے نیچے ویلیج کانسلز اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہے ہیں ویلیجز کو پنجاب اور گیپی بے جو ہم ہم سسٹم لے کے آئے ہیں ویلیج کانسلز کو نیچے پھر امپاور کیا ہے پیسہ ڈیریکٹی پروینشل فانینس وارڈو کا ڈیریکٹ پیسہ کسی کے دھروری جائے گا ڈیریکٹ ویلیج کانسلز کو جائے گا اس کے پاس جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ہمارے شہروں کے لئے وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے پاس جو ہم نے تحصیل کانسلز کو پر ڈیریکٹ الیکشنز کروایا شہروں کے ڈیریکٹ الیکشنز ہوگے شہروں کا ڈیریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا مہر اور اور وہ ہی تحصیل میں ڈیریکٹ الیکشن ہوں گے یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو ان ڈیریکٹ الیکشنز سے آتے تھے جو یورین کانسلز سے نازم ریکٹ ہو کے آتے تھے ہم نے ریلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا اس میں کرپشن ہوتی تھی وہ سارے نازموں کو پیسے دیکھے اوپر آ جاتا تھا یعنی جو میر پان جاتا تھا جو ہم نے کیپی میں ریلائز کیا اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یورین کانسلز میں پیسہ خٹ کر دیتا تھا اور باقی ایریا کو بھول جاتا تھا تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا اور یہ ساری دنیا میں اپس سسٹم ہے ایران کا میر ہے لندن کا میر ہے نیو یورک کا میر ہے یہ میر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے گاریکٹ الیکشنز سے میر بنے اور یہ میں آپ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ لہور کا مسئلہ یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈریکٹ الیکشنز سے آئیں ان کو امپاور کریں وہ پھر فنانسر کٹھے کریں وہ پھر اپنی پوری سسٹم سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے تو وہ جو ہم آپ سسٹم لے کے آئے ہیں وہ کیپی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشنز ان طور پر ہوگی ایک طرف گراس روٹ پر بھی پہنچ جائے گا ایسا ڈریکٹ دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈریکٹ الیکشن کے دری ہوں گے اور میرے خیال میں یہ میں فڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حال ہوئی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈریکٹ الیکشنز نہ ہوں اور خود کراچی کے مسئلے پانی کا سب کچھ یہ صرف ایک میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا یہ ساری دنیا میں یہ سسٹم ہے اب آج رہے جی این ایف سی ایوارڈ پر دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک اینوملی ہے جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ سوبوں کو چلا جاتا ہے پینسٹ فیصد سوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سیفزنگ کر دوں گی کس نے واپس کرنے پہ جاتا ہے تو شروع ہوتا ہے فیڈریشن سات سو ارب روپے کے خسارے سے تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے کر دینے کے بنتا ہے یہ بلکل ایک انفیزبل ہے یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب یہ ڈیٹ سیفزنگ منٹ انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے اس کے اوپر ڈسکیشن کی ضرورت ہے ریویو کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو کوئی یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور کردے لے کے وہ چلتا ہے اس کے پر مزید اس کی ضرورت ہے جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کام میں نے اس کو پر انکوائری بلائی ہے یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا یہ ہم نے چیک کیا کہ جان کے یہ ٹیلی میٹری سسٹم کو چلے نہیں دیا جاتا اور یہ بڑا انفیر سسٹم ہے میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروا ہی ہے اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا تاکہ سوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا یہ ایک ہی وقت پر کلیر ہو جائے جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس پہ میلیفائیڈ ہے اور اس پہ پھر تنازے پیدا ہوتے ہیں سبوں کے بوچھے سب سے بڑا یہ ایشوئی ہے کہ 44 ارب روپی کوالیٹی پریمیم کے ان پر سپریم کورٹ اپاستان حکم دیا گئے آباد داروں کو گروہرس کو 44 ارب روپی دیئے جائیں مگر اس کے آرڈرنس کے باوجود پر وہ آباد داروں کو گروہرس کو ابھی تبی نہیں مل رہے بار بار گروہرس ہائی کوٹس میں سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں حکم آسف بابا جن اوپر سے لوکرس آ گیا اس سے جو کوالیٹ کا اپنا اپنی آنے مگر واساسی سرکات سے وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا وہ اتنا ہی ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے جنہاں کرونا ڈینجرس ہے ایتنا لوکرس کا ایشو میں یہاں جنرل افضل ہے نہیں جنرل افضل اگر ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی پرس جینوری سے پرس پرس جینوری سے ہم نے امیجنسی دیکلیئر کی ہوئی ہے ہم نے پوری ریسورسز ایلوکیٹ کی ہے مسلسل صوبوں کی کیا ذمہ داری ہے سینٹر کی کیا ذمہ داری ہے ہم نے سینٹر نے کیونکہ یہ نیشنل کائیسس ہے اپنے سے پڑھ کے کام کر رہے ہیں آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم تب سے کیا کیا ہم نے کوشش ہے کہ کتنی ریسورسز اپنی ایلوکیٹ کی بدکسمتی سے ہمیں جو جہازتیں جو یہ سپریے کے لیے جہازتیں تو جب ہمیں دیکھیں تو وہ نائنٹی نائنٹی کے پڑھوں سب خراب تھے ایک چلانے کی کوشش کی ہوں بجارہ کریش کر گیا ہمارا پائلٹ بھی شہید ہوا اس میں تو سینٹر نے پورا سور لگایا ہوا ہے یہ بہت بڑا کرایسس ہے پاکستان کا 31 دیسیمبر سے ہم جیمری سے ہم اس کے پر پورا کانسٹریٹ کر رہے ہیں ہمیں ڈاچ ہے ایران کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ کیونکہ یہ صرف پاکستانی اکیلہ نہیں لڑ سکتا یہ بہت بڑا کرایسس ہون آف ایفرکا سے آ رہا ہے وہ سعودر انہوں نے بڑی تبایی مچاہی ہے آپ کو پتہ سمالی اور سودان کے اندر اور وہ یہ بالکل فالو کر رہے ہیں اور ہم ان دو ملکوں سے کیونکہ ایران سے بھی آ رہے ہیں اور ہندوستان سے ہمیں ڈاچ کے جولائے میں جولائے کے دو دو سے بھی آ سکتا تو صرف یہ میں آپ کو کہہ دوں گا پوری طرح اس کے پر آ گئے ہیں ہماری میٹنگ کے اندر سارے صوبے بیٹھتے ہیں ہم سارے پورے ڈسکشنز کرتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ کوئی اس کے پر پولٹکس اس طرح کرونا کے پر پولٹکس کری جا رہی ہے بڑی بدقسمتی ہے سب چیز کوارڈینیشن سے ہو رہی ہے اور میں ہی آپ کو بتا دوں کہ کئی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ دوسرے ملکوں نے ایکشن نہ لیا مثل ایران سے جو آئے گی اور جو ہندوستان سے آئے گی اور جو بھی ہون آف ایفریکہ سے آ سکتی ہے تو اس کے پر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اور بھی دنیا میں ملکوں میں اور اس میں ہم ایف اے او کے ساتھ وہ سلسل کانٹیکٹ کے اندر ہیں آپ کی حکومت جب آئی تھی تو سارے لوگوں نے بیلکم کیا تھا کیونکہ آپ کا جو نیریٹیب تھا وہ تبدیلی کا تھا تو سارے لوگ جو ہے آپ کو اس طرح سواج کر رہے ہیں دو سال ہو گئے ہیں تو کیا تبدیلی آپ لا رہے ہیں اور کس سیکٹر میں آپ نے کوئی اچیمنٹ کی ہے اور کتنی حضر کی ہے اور ایک بڑا مسئلہ جو شروع سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان تناؤ ہے اور وہ اس وقت بھی شدت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی حکومت میں ہیں اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھی وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی تو بھی یہ تناؤ چلتا آ رہا تھا یہی تیلی میٹری سیسٹرم یا یہ جتنی چیزیں جو ڈیولپشی گئی تھی وہ بھی اسی تناؤ میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے دور میں ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کم ہو جائے گی یہ معاملات کیونکہ آپ پورے پاکستان کی وزیعظم ہیں اور آپ انصاف کی بنیاد پہ اور تبدیل کی بنیاد پہ آپ الیکشن لڑکے آئے ہیں تو آپ نے سرسلے میں کیا عظیم کیا ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں وہی تناؤ ہے اور وہی بیانات میں وہی پولیٹکس ہے لوگ تو یہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں جہاں مسئلے ہمیں آئے ہیں وہ کرونا کے پر آئے ہیں اب یقیم کریں کہ جو جس طرح ہم نے کرونا کو سارا پاکستان کو بنا کے ہم نے پروسیڈ کیا ہے ایک ملک کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ یہ صوبے کا صوبے کا کیا انٹرسٹ ہے ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھا ہے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہاں اس کے پر پولیٹکس کھیلی گئی ہے ہمارے ساتھ ہم نے ایک کم سسٹم ڈیولپ کیا سی سی او پی کا جہاں ساری ہماری صوبوں کے چیف منسٹرز جو چیف سیکٹریز ہیں وہ بیٹھ کے ہر روز صبح یہاں کے آپ کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے ڈاکٹرز وہاں بیٹھ کے پوری ڈسکشن کر کے ہم آگے پڑتے ہیں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کئی میٹنگز ہوئی ہیں این سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے چیف منسٹر ہیں ہم نے بیٹھ کے کنسنسس سے فیصلہ کیا اس کے ایک گھنٹے کے بعد جا کے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وزیر بچواری باتیں کر رہے ہیں کہ جی سیٹر نے ہمارے سے یہ کر دیا وہ کر دیا یعنی ایک ایک فیصلہ ہم نے چلایا سارے صبحوں کو آن بورڈ لے کے چلے ہم نے صرف ایک یہ تھا کہ انہوں نے ایک دام جب شروع میں لوگ ڈاؤن کیا یعنی سن میں انہوں نے بڑا سخت لوگ ڈاؤن کر دیا میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ سخت لوگ ڈاؤن اس ملک میں جس میں غربت ہے چالیس فیصد کراچی تو کچھی بادیوں میں ہیں کہ ہی میں مجھے دنیا میں بتا دیا جہذا کچھی بادیاں لوگ ہیں آٹھ ہٹ کمرے میں ہوں جہذا ڈیلی ویجر ہو جہاڑی دار جہذا آپ کے پچیس ملینڈ ڈھائی کروڑ لوگ جو دھیاڑی کے اوپر اپنے بچوں کا پیٹ پالے اور جو یا ہفتے کی تنخواہ پر بچوں کا پیٹ پالے اس ملک کے اندر اگر آپ ملک باند کر دیں لوگ تو بھوک اپنے شروع ہو جائیں گے شروع میں انہوں نے انہوں نے باند کر دیا سن نے میرے صدیب پوچھا کسی سے میں تو پہلے دن سے لگا اور تیری پہلی سٹیٹ پر پڑھے میں نے کہا ہمارے لئے ڈبل پرابلم ہے ایک طرف کرونا سے بچانے ایک طرف لوگوں کو بھوک سے بچانے یہ حال کر دیا انہوں نے جگہ شروع میں باند کیا اور ان کو دیکھ کے باقی صبحوں نے بھی باند کر دیا میں نے تو نہیں ہم تو سبھوں کے پاس اتیارات ہیں اپنے فیسے کر سکتے نتیجہ یہ ہوا آپ کہیں گاڑی جاری تھی کہ غریبوں کی پسکیوں میں گاڑیوں کے پر حملے شروع ہو گئے لوگوں نے گاڑیوں لوٹی شروع کر دی قرائے اوپر چلے گئی اب بھوکے لوگ وہ کیا کریں گے تو ہم نے سب سے عقل مندے کی آہستہ آہستہ ہم نے لوگ ڈاؤن کھولا شروع کیا اور انسٹرکشن اور باقی چیزوں کو جس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کہتے ہیں یہ عقل سے لوگ ڈاؤن کریں کیونکہ بائیس کور لوگوں کو تو آپ بند نہیں کر سکتے ساری ایک ایک سٹیپ کے اوپر سارے صبحوں کو ہم نے بات کیا اور ان کو کٹھے لے کے چلے ایک ایک چیز کے بات ہوتا کیا تھا ادھر سے وہ کوئی وہ بیٹھے ہوئے وہاں برادر علی شاہ وہ مانتے ہیں بات کنسنسس بعد میں جا کے بلاور کوئی اوری سٹیٹ پڑھ دے رہے ہیں وہ کہہ رہی نہیں ہے آپ اگر دیکھیں اوٹھا کے کہ جو ہم نے جو انڈی ایم اے سے جو ہم نے سمان پروپیور کیا بالکل ہم نے پوری طرح انصاف کے پینک پیمانے میں سارے صبحوں میں پاتھ آپ اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ ہم نے چیزیں جو ہم ابھی یہ لوکس پہ کر رہے ہیں یہی ذمہ داریاں صبح یہ کی سینٹر کی اس کے باوجود سینٹر پوری مدد کر رہے ہیں صبحوں کی کہیں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہ سن کا صبح اپوزیشن میں ہے یا جی بی کا یا ازاد کشمیر کا ان سے پوچھ لیں وہ نولی کے صبح ہے ان سے پوچھ لیں کہ کہیں ہم نے ہے ان سے کوئی ہے کسی قسم کی ناانصافی کی ہو یا کوئی فرق کیا ہو دیکھیں یہ جو کرائیسس ہے جو انا کا یہ کرائیسس انٹرنیشنل ہے اس کرائیسس میں سے اللہ نے ابھی تک پاکستان کو بچایا ہوا ہے پاکستان کے جو ابھی حالات ہیں یہ یاد رکھیں ہمارے پڑھ رہے ہیں یہ پیت آنی تھی کیونکہ ہم بند کر نہیں سکتے تجازت ہے بڑے بڑے ملکوں کا دوائیہ نکل گیا ہے جو کہ ہمارے سے میرکرین ملک ہیں جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں ایک معاشرے کو کوئی بھی معاشرے کے اندر یہ برداشتی ہو سکتا ہے آج امریکہ میں بیس صبحوں کے اندر کرونا بڑھ رہی ہے اس کے باوجود وہ لوگ ڈاؤن کھول رہے ہیں ہندوستان کے اندر ہمارے سے تیزی سے ابواں بڑھ رہی ہیں انہوں نے سکھ زیادہ سخت لوگ ڈاؤن کیا آج وہ مجبور ہے کھولنے میں ان کے لوگ بھی زیادہ مر رہے ہیں ان کے بھوک سے بھی لوگ زیادہ مر رہے ہیں سو ہم نے یہ جس طرح میں پورے آج مسوق سے کہتا جس طرح پاکستان نے اس لوگ ڈاؤن کی اندر یہ دونوں بیلنس کر کے نکلے دنیا میں کوئی بلک ایسا نہیں نکلا جس نے یہ بھی دیکھ آج ہندوستان میں چونتیس فیصد لوگ ایکسٹریم غربت میں چلے گئے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کے بچارے جو مائیگرنٹ بوکر ہیں وہ سو سو میر چل رہے ہیں بچارے انہوں نے جس طرح کے لوگ ڈاؤن کیا ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے اپنے لوگوں گھرپت سے بھی بچایا اور ہم نے سرو ڈاؤن بھی کیا اس کا جو یہ میں آخری بات ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر ملک اس سے کامیابی سے اس کے اوپر نہیں کامیاب ہو سکتا یہ کرونا وائرس سے جب تک کہ عوام خود ذمہ داری نہ لے اور ایساو پیس پہ نہ چلے جو جو ملک کامیابی سے چل رہے ہیں مسجد جرمنی ہے اور یہ جو سویدن ہے جنہوں نے ان کی ایساو پیس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں یہاں لوگ سیریس ہی نہیں رہتے اب ہم پوری اس سے سخت کیمپین کرنے لگے ہیں اب ہم ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم فائنز کریں گے لوگوں کو وہ جو جو اپنی چل رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن لیں گے لیکن علاقوں کے اندر یہ پوری طرح ملکی باند کریں گے سمارٹ راکڈاؤن یعنی علاقوں کے اوپر اور ہمارے پاس پوری اپ ٹکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہاتھ سپوٹس کدھر ہیں ان کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے ایک یہ میں چاہوں گا آپ کو ثانیہ بتائیں جو کہتے ہیں کہ جی سن سے کوئی ہمارا سلوک ٹھیک نہیں یہ جو ہمارا سب جس کے اس وقت لوگوں کو بھوک سے بچایا ہے وہ ہے ہمارا احساس کا پروگرام جو شفافیت سے اور اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ باندھا ہے یہ جب آپ پہلے بتا جائیں کہ ہم نے سن کے لیے حالانکہ سنٹر سے پیسہ جا رہے ہیں لیکن ہم نے سن کے لیے یعنی جو ایلوکیشن کی پہلی دفعہ سب سے زیادہ پیسہ سن نے گیا ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ریلیف فرنڈ ہے وہ آپ نیز بتائیں جو میں آج لڑکانہ میں بھی کر رہا ہوں ہے پرائم منسٹر کا فرنڈ پیسے میں نے ایکٹھے کی ہے سب سے زیادہ پیسہ سن میں آ رہا ہے جی مزیراعظم صاحب تین چیزیں میں کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہ کہ سندھ کے لیے وفاقی حکومت نے احساس انرجنسی کیش کی مد میں ساٹھ بلین کی ترسیل ہو رہی ہے اور یہ تقریباً دو تہائی ابھی مکمل ہو چکی ہے ایک تہائی ابھی بھی ہونی ہے ساٹھ بلین ساٹھ عرب دوسرا یہ کہ پچاس لاکھ خاندان جو ہیں سندھ میں وہ اسمدار سے مستفید ہوں گے اور آپ کو معلوم ہے ہمارے سنسس کے مطابق ہر خاندان میں تقریباً سات لوگ ہوتے ہیں سب پچاس کو آپ سات سے مرٹیپلائی کریں تو یہ بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو سندھ میں مختصید ہو رہی ہے اسی بات میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا جب احساس انرجنسی کیش پہلے شروع کی تھی کہ ہم صوبوں کے حصے جو ہیں وہ ٹوینٹی سیونٹین کی مردن شماری کے مطابق رکھیں گے اور اس کے مطابق سنس کا حصہ جو تھا وہ بائیس جیس تھا مگر جب فائنل فگر ہم نے دیکھی تو اس میں سنس سب سے زیادہ لوگوں نے امداد مانگی ہوئی تھی کیونکہ غربت یہاں بلوچستان کے بار غربت یہاں سب سے زیادہ ہے تو یہاں سب سے زیادہ امداد مانگی ہوئی تھی لوگوں نے ہم نے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ کون کون مستق لوگ انہوں نے اپلائی کیا میں بتا دوں تو احساس امیجنسی کیش کو اگر آپ کلوز بھی فالو نہیں کرتے رہے تو میں آپ کو اس طریقے پار بتا دوں کہ لوگوں کو لوگ ریکویسٹ کر سکتے تھے ہمیں امداد ایک تو کیٹیگری تھی نا جو بی آئی ایس ٹی کی پرانی لسٹ تھی ہم کفالت میں لے آئے تھے انہوں سے لوگ غیر مستق لوگ ایگزٹ کر کیونکو ہم نے دے دیا تھا مگر وہ صرف چار اشاریہ پانچ ملین تھے یہ جو ہمارے پوری احساس امیجنسی کیش یہ سولہ اشاریہ پانچ ملین لوگوں کی امداد ہے ایک بہت بڑی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد ہے تو اس کے لئے ہمیں لوگوں کی ضرورت بتا کرنی تھی کہ کس کو ضرورت ہے اس کے دو راستے کھولے گئے جیسے وزیراعظم صاحب فرمارے ایک ہم نے اکاسی اکتھر کی جو ایس ام ایس سکیم آپ سب نے سنی ہوگی ایک ہم نے وہ کھولی نمبر ایک اور نمبر دو پرائم منسٹر کے پورٹل پر ایک پر فارما کھولا پہلے ہم نے اکاسی اکتھر والی سکیم چلائی پھر ہم نے پرائم منسٹر کے پورٹل پر فارما کھولا اور ہمارے پاس جو تمام اپلیکیشنز آئیں اس کو پھر ہم نے ڈیٹا کی ذریعے اس کی جانج پر تال کی بلکل ایک غیر سیاسی طریقے سے اس نے انسانی مداخلت کا کوئی راستہ نہیں تھا بلکل ڈیٹا کی بنیاد پر اس کی جانج پر تال ہوئی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نیشنل آڈنٹیٹی کارڈ نمبر ہیں اس کے ساتھ ہماری ٹیکسیشن گاڑی کی اونر شیپ بلنگ ایس بی آر کا سٹیٹس فورن ٹرابل سب اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے جانج پر تال کے بعد جو سولہ اشاریہ پانچ مستحق لوگ نکلے پہلے ہم نے کیونکہ بجٹ بارہ میلین کا تھا یعنی کہ ایک کروڑ دیس لاکھ کا تھا ان کے لیے تھا ہمارے پاس بجٹ تھا مگر جب ہم نے جانج پر تال کی تو سولہ اشاریہ پانچ میلین یعنی کہ ایک کروڑ سانس لاکھ لوگ مستحق نکلے تو ہم وزیر آزم صاحب کے پاس پروپوزل دور لے کے گئے ایک پروپوزل تو یہ تھا کہ ہم اس کو بھی مردم شماری کے فارمیولے پہ ہی رکھیں کہ سندھ کا شیئر بائیس بھی صدی رہے مگر وزیر آزم صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جو مستحق ہے جہاں بھی ہے سیاست کو سائٹ پہ رکھیں اس وقت جو جہاں مستحق ہے سیاست سے قطع نظر ان کی مدد کریں اور وزیر آزم کے فیصلے کے بعد بائیس سے بڑھ کے اکتیس فیصل ہو گیا منجاب کا جو شیئر تھا وہ فیفٹی وان سے پورٹی سری ہو گیا کیٹی کا صرف ایک فیصل بڑھا سولہ سے ستران مگر سنس کا بائیس فیصد سے اکتیس فیصد ہو گیا اور یہ فیصلہ وزیر آزم صاحب نے خود کیا کیونکہ ان کے لئے بہت آسان تھا یہ کہہ رہتے ہیں کہ جی پاپیولیشن کے جو فارمیولا ہے اسی کے مطابق آپ جائیں مگر یہ بہت ہی سیاسی بنیادوں کا فیصلہ تھا اور یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ احساس امرجنسی کیش میں ہی نہیں باقی تمام جو وفاقی حکومت جو کرونا وائرس سے مطالق تمام جو فیصلے کر رہی ہیں وہ بلکل جو بلکل سیاسس کو باہر رکھ کے کر دیئے کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور لوگوں کی بھوک کا معاملہ ہے بہت ہم نے یہ احساس امرجنسی کی عاش میں دیکھا ہے کہ صرف بلکل جو غریب طبقہ نہیں ہے بہت اچھے اچھے لوگ بھی بہت مشکلات میں آگئے ہیں ہوتل کے ویٹر ہیں ٹیکسی ڈرائیور ہیں دردی ہیں پلمبرز ہیں جو گھر پیس سے پیس سارا سروس سیکٹر سارا سروس سیکٹر اس کی احمد میں ہے تو آخر میں میں یہ صرف تین چیزیں دوبارہ پوائنٹس دوبارہ دور آنا چاہتی ہوں ساٹھ بلین سنس کے لیے جو شفاف طریقے سے دیا جا رہا ہے نمبر ایک نمبر دو پچاس لاکھ خاندان اور نمبر تین یہ کہ سنس کا جو شیر ہے وہ بائیس پیسز سے بڑھا کر ستیس پیسز پر دیا ہے اور اس میں ایک اور چیز میں آٹ کر دوں احساس کو بڑھا کہ پوری پاکستان سے جو پولیٹکلی پارٹی کی جو پرائنٹسر سے پرشک پار ہوئی یہ تھا کہ اس کو لیبل کریں پرائنٹسر اپنی تشویر کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ اور پرائنٹسر نے اس کو ریزسٹ کیا کیونکہ یہ ایک کلائی کام ہے اور یہ کوئی اپنی جیت سے نہیں کر رہا یہ میں اپنے رہیسان نہیں یہ لوگوں کے اپنے تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو پولیٹسائز کریں حالانکہ بہت ساری پولیٹکل پارٹیوں نے اپنے جنگے اپنے بینر لگائے لوگوں کو اچھا اس میں دھوکہ بھی ہوا کہ شاید کوئی اور پارٹی یہ کام کریں لیکن پیورلی اللہ کے رضا کے لیے اور اپنے لوگوں کے خدمت کے لیے اور جو مدینہ بینرہ ساری پیام کر اس کے تصور کی تحقیم نے یہ کام کیا اہم بات کہنا بھول کہ یہ جو بائیس سیصد سے جو اکتیس سیصد ہوا ہے اس کا فنڈ یہ پرائنٹسر کی کوبیٹ ریلیف فنڈ سے آ رہا ہے کیونکہ کوبیٹ میں جو کانٹریبیوشنز لوگ دیتے ہیں وہ ان کی کریڈیویٹی کی وجہ سے دیتے ہیں ان کی اندیویجول سٹینڈنگ کی وجہ سے دیتے ہیں تو انہوں نے جب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جب ان کے سامنے ہم نے پیجز رکھے تو انہوں نے کہا نہیں جو فنڈ میں اکٹھا کر رہا ہوں وہ یہ جو گیپ اس کو کھل کرنے کے لیے دیا جائے اور اس بات سے بالکل کتہ نظر کہ لوگ کہاں پہ ہیں اگر سن میں زیادہ ہیں تو ان کو سن میں دے دیا جائے آج میں نے دو ٹویٹس میں بھی اس کی پوری تفصیل جو ہے کیٹیگری وائز وہ بھی کی ہے کہ جو پی ایم پورٹل سے جو اپلیکیشنز آئی ہیں اس میں تو سن کا بہت ہی زیادہ شیئر ہے وہ منوان جیسے آئی تھی وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں جو ہماری اکاسی کھتر سکین سے جو سپل آور کی ویٹنگ لسٹ تھی جس میں سن کا بہت بڑا شیئر تھا وہ جیسی تھی وہ ویسے ہی فنڈ ہو گئی ہیں اس میں کوئی اس کی پوری آڈٹ ٹریل ہے انعاریسز کی اس کو الیبریٹ کر دیجئے بی آئی ایس پی اور ایک ساتھ کا ڈیفرنس ہمارے سندھی میڈیا کو بتا دیجئے چونکہ انہوں نے اپنے تصویریں لگا دی یہ کر دیا وہ کر دیا گی اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہاں میں چاہتا ہوں کہ جب بی آئی ایس پی کیا تھا اور یہ کیا ہے کتا فرق ہے وہ اپنیز کلیبریٹ کر دیجئے بی آئی ایس پی کی پرانی لسٹ تھی پانچ ملین اس میں سے ہم نے آٹھ لاکھ لوگ ایجزٹ کیا تھے وہ ہٹائے تھے وہ کیوں ہٹائے تھے تصفیر میں میں آپ سب کو معلوم ہے جو بقیہ چار اشاریہ پانچ ملین ہے ان کو ہم نے اپنے کفالت پروگرام میں شامل کر کے تین مہینے کی جو کسٹ تھی وہ زیادہ سب کیا کٹھی دیتی ہے مگر میں آپ کو ہتاری ہوں کہ احساس کیش میں سولہ اشاریہ پانچ ملین لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے تو بارہ ملین جو یہ لوگ ہیں یہ کون ہیں ان کا بی آئی ایس پی کی پرانی لسٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نئے وہ لوگ ہیں جو ہمیں ایک ون سیون ون سے آئے ہیں جو پی ایم پورٹل سے آئے ہیں ہمیں ان کی سیاسی افیلیشنز کا کچھ نہیں پتا اور دوسری پرائی منسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات کی وضاعت کر لوں ہم از گورننٹ ہاؤس میں بیٹھیں اس میں شاید پچاس گورننٹ گزرے ہیں ایک گورننٹ کے نام کے ساتھ یہ ہاؤس لنک نہیں ہو گیا حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان سے پروگرامز ڈیلیبر ہوتے ہیں بی آئی ایس پی ایک ادارے کا نام ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں بھی اس میں وسیلہ تعلیم وسیلہ سہت وسیلہ روزگار وسیلہ ایکس وائی زیڈ تھے ہر حکومت اداروں سے اپنے پروگرامز ایکسیکیوٹ کرتی ہے یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے سندھ کے جو مجدری وسائل ہیں ان پر سندھ کے لوگوں کا حق جو ہے آئین حق اس کی معاملات ہیں اس میں اتھاروی ترمیم میں سندھ میں یہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس میں بھی مکمل اختیارات سوگوں کو نہیں ملے مگر اگر ملے بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ یا آپ کے وفا کی گزراء کی جانب سے اتھاروی ترمیم حاتمی کے حوالے سے باتیں یہ ایسٹریٹ میں ذاتی رہتی ہیں آپ واضح بتائیں کہ کیا واقعی حکومت کی پولیجی ہے اتھاروی ترمیم کے حاتمی کے حوالے سے دیکھیں پہلے میں نے آپ کو واضح کیا کہ جو ڈیولوشن ہے وہ ہمیشہ ایک اس معاشرے میں جس میں گورننٹ سسٹم اچھا ہوتا ہے اس میں ڈیولوشن ہوتی ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولوشن ضرور اس میں ضروری ہے جہاں تک آپ نے ایٹی دیمنٹ کی بات کی کوئی ایٹی دیمنٹ سے اختلاف نہیں کرنا لیکن ایٹی دیمنٹ میں کئی ایسی چیزیں انہوں نے جلدی جلدی میں ڈال دی ہیں جو ان کو ریویو کرنا پڑے گا مثلا محالیات ہے محالیات سارے پاکستان میں ایک ہی جگہ سے ہونی چاہیے اب آپ ایک صبح دریاء اپنا صاف کر لیں وہ سارا اور آپ یہاں صاف کر لیں اوپر سے سارا دریاء کے اندر گندہ ہے آپ کے یہاں آج سے ایک پوزرنگ شروع ہو جائے گی کوئی لوگ دریاء کا پانی یہاں اگر کنٹیمنیٹڈ ہے اس لیے یہ سینٹرلائیز ساری دنیا میں ہوتا ہے ہوا اگر آپ ہوا کے در علوگی بنا رہے ہیں تو وہ کوئی رکتی تو نہیں ہے وہ ایک سینٹرلائیز کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اوبرال اور بسن دوائییں ان کی سٹینڈرڈائیزیشن کیا ایک سوبے میں ایک طرح کی دوائی بکے دوسرے میں دوسرے کئی چیزیں یہ غلط کر بیٹھے اور میں یہ پاکستان کیلی بات کر رہا ساری دنیا میں وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے سٹینڈرڈائیزیشن ہے کھانے پینے کی چیزوں کی اب چاروں سوبوں کے ذر اپنی سٹینڈرڈائیزیشن ہے آگے ایک کپنی آگے فیکٹری لگاتی ہے ایک سوبے میں وہ دوسرے میں جا نہیں سکتی اور اس میں پھر پیسہ بنتا ہے ہر جگہ لائسس میں سو کئی چیزیں انہوں نے غلط کر دی ہے جہاں تک اختیارات ہیں وہ تو پہنچ گئے سوبوں کے پاس سوبوں نے نیچے بلدیات میں نہیں دیا انہوں نے سارے جو چیف منسٹر ہے اس کے پاس وہ پاور آگئی ہے جو کبھی کسی ڈکٹیٹر کے پاس ہو وہ پاور نیچے دے ہی نہیں رہا تو جو ساری دنیا میں کامیابی سے دیولوشن چلتی ہے وہ تین ٹیئر سسٹم میں چلتی ہے یا دو ٹیئر میں پھنچ گئے جا کے وہ ادھر سے دو ادھر چلے گئے سو اس میں کئی چیزوں کے اوپر آپ کو فائن ٹیون کوئی بھی جنیا میں سسٹم ہوتا ہے اس کا مسلسل ریویو ہوتا ہے کئی چیزیں ایٹی ان امیڈنٹ میں اور لیکن جو سب سے بڑی بات ہی ہو جائے انہ سی ایوارڈ ہے یعنی یہ کیسا سسٹم بنایا ہے جب فیڈرل گارمنٹ سبوں کو پیسے دے رہتی ہے دیفنس دے رہتی ہے کردے کی قسطیں وہ سارا کامن چیز ہیں سارے سبوں کے ادھر تو فیڈرل گارمنٹ سات سو اور ارب روپے کے سارے میں چلی جاتی ہے باقی سارا بجٹ کردے لے کے کرتی ہے یہ ابھی پریکٹیکل نہیں ہے اس کے اوپر دسکشن کی ضرورت ہے اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈیولوشن کو پل بیک کر رہا ہے کئی چیزیں جو اٹھاروی ترمیر میں انہوں نے جلدی جلدی کی ہے اس کے اندر پرابلمز آ رہے ہیں اور ان پرابلمز کو سارے صبح بیٹھ کے ڈسکشن کر کے ان کو ٹھیک کر دیں یہ اس کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب وہ جائے کہ وہ واپس پاور لینا چاہتی ہے غلط بات ہے اینوملیز ختم کرنا چاہتے ہیں اس پر سے اٹی کا کریسز ہوا تھا اس کی ریپورٹ کا کیا ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو صبحی یہاں پہ اٹی کی قیالت ہے وہ سندھ حکومتی تارکندگی وہ بنیاد بنا کر مرکز کو مداخلت کی جو ہے وہ اپیلے کرتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ میں اس حوالے سے مرکز کے پاس کوئی گورنر بول کا اپشن موجود ہے پہلے میں شگر کی اس بات کر دی اس ساری شگر ریپورٹ کے اندر کیا جیس سامنے آئی سارے دونوں پلٹیکل پارٹیز کی جو پلٹیکل ایلیٹ ہیں وہ ساری شگر ملز میں چلی گئی ہے اور وہ جو ساری جو پولیسیز گورنمنٹ کی وہ ہائیجیک کر بیٹھی ہے جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں چار سالوں کے اندر چار سالوں میں انتیس ارب روپے کی سبسیڈی لیا انہوں نے اور ٹوٹل ٹیکس اسیس شگر ملز نے نو ارب روپے دیا ہے یعنی اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں کی پیسے پر چلتے ہیں ٹیکس موری دے رہا ہے گرنے والوں کو جو ساری رپورٹ کے اندر آیا ان بچاروں کو پیسے نہیں دے تو جو محنت کاش سارا وقت کام کر کے دو جا کے کھڑا ہوتا ہے اس کو پیسے سال تال تک پیسے نہیں لیتی ایک سو سی روپے فکس ہوتا ہے ان کو کٹوزی کر کے ایک سو چاریز روپے وہ بھی پیسے مار جاتی ہے پھرے دونے شگر سٹاکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پر سکھا کھیلتے ہیں پھر ایک سپورٹ کا کن انام پر ریبیڑ لیتے ہیں وہ چینی یہی پھک جاتی ہے اسے سیل سیکس بھی بجا لیتے ہیں اسے بلیک کا پیسہ بھی وائٹ یعنی اتنا بڑا سکیم اس کے اندر نظر آیا ہے اور سب سے بڑی چیز کیا نظر آئی ہے کہ جو ریگولیٹرز تھے مثل ایسی سی پی تھی مثل ایف بی آر ای مثل کمپیٹیشن کمیشن یہ ساروں کو کیپچر کیا ہوا تھا انہوں نے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیونکہ وہ سارے تکڑے لوگ تھے تو یہ جو پلٹیکل ایلیٹ تھے شگر مہنگی چیزی بیشی جاتی ہے پاکستان میں دنیا سے اس کی کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہوتی سب سے بھی گورنٹ سے لیتے ہیں گنے والوں کو بھی پیسہ نہیں دیتے ہیں عوام کو عوام مہنگی چیزی لیتی ہے اس کے علاوہ جو گورنٹ ہے اس کا ٹیکس بچوری کرتے ہیں اور یہ کیوں نہیں ان کو پوچھ سکتا کہ وہ سارے پاور پہ بیٹھے